السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فش بریانی یعنی مچھلی بریانی اسے بغیر میں سمیل کے بناوں گی مکمل اور پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اس بریانی کو جو کھائے وہ آپ کی تعریف کرتا جائے اور یہی کہے کہ واقعی یہ فش بریانی اتنی زبردست اور کمال کی ہے اگر یہ فش بریانی کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک ہیں شیئر کیجئے تو چلیئے اس سپیشل بریانی کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ون کیچی فش لی ہے فش ہم نے بغیر کانٹے کی لی ہے جو درمیان میں کانٹا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے نکلوا لیا ہے اب ہم کٹنگ کریں گے اس طرح ہم پیسز میں کٹ کریں گے اسی طرح ہم سارے پیسز کٹنگ کر لیں گے فش کو میری نیٹ کرنے کے لیے ہم کچھ سپیشز لیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ اجوین ڈیڑھ چمچ سرخ لال میرچ کا پاورڈر ایک چمچ کے قریب نمک ایک چمچ چلی فلیکس پیپری پاورڈر چائے کا آدھا چمچ کالی میرچ چائے کا آدھا چمچ دو چھٹکی کی قریب ییلو فوڈ کالر لیں گے یہ بھی آپشن ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ دو چمچ لیمن کا جوس دو چمچ سفید سرکہ یعنی وائٹ ونیگر دو چمچ سویا سوس اب یہ سارے مسالے ہم مکس کریں گے یہ اچھی طرح مسالے مکس نہیں ہو رہے اس لیے ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے بس ایک سے دو چمچ اچھے طریقے سے ہم مسالے کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم فش کے پیسس پر مسالے کو کوٹ کریں گے اچھے طریقے سے ہم یہ مسالے میں کوٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم مسالے کو چاروں طرف سے لگا لیں گے اس طرح اسی طرح یہ ہم ساری فش کے اوپر مسالے کو کوٹ کر لیں گے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں جو کھڑی مسالے ایڈ کریں گے وہ اس طرح ہیں دو چمچ زیرہ چار سے پانچ لونگ ایک چمچ کالی مرچ دو عدد بیادیان کے پھول دو عدد موٹی علیچی ایک ٹکڑا جاویتری ایک ٹکڑا جیفل پانچ سے ساتھ سبز علیچی اور تین سے چار سٹک دالچینی یہ ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم لیمن جوس اب ہم دو سے دھائی چمچ نمک ایڈ کریں گے اور دو چمچ ہم آئل شامل کریں گے تاکہ ہمارے چاول ایک دم کھلے کھلے تیار ہوں ون اینہ ہاف کے جی ہم نے باسمتی چاولی ہے جو تقریبا ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بگوکے رکھ دیئے تھے اب ہم بوائل کریں گے آپ چاول کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اچھے سے ایک دفعہ مکس کریں گے بلکل ہلکیاتوں سے چاول ہم نائنٹی پرسنٹ بوائل کریں گے یعنی ایک کنی چھوڑ دیں گے چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول بہت ہی اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فلیم ہم بند کر دیں گے چاولوں کے اندر جو پانی رہ گیا ہے اس کو ہم ڈرین کر لیں گے تاکہ مزید کوک نہ ہو چاول ہم نے بوائل کر لیے ہیں اب ہم فش کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا ہم آئل کو گرم کریں گے اب ہم فش فرائی کریں گے آج ہم لو ٹو میڈیوم کر لیں گے فش ہماری بہت اچھے سے فرائی ہو گی ہے اب ہم نکال دیں گے اسی طرح یہ ہم ساری فرائی کر لیں گے فش ہم نے فرائی کر لیے ہیں اب ہم گریوی تیار کریں گے بریانی کے لیے دیٹ کپ ہم آئل لیں گے اب ہم اس میں جو کھڑی مسائلیں ایڈ کریں گے ایک چمچ سفیت زیرہ چار سے پانچ لونگ دو ادت موٹی الیچی دو ادت بادیان کی پھول ایک چمچ کالی مرچ سبز الیچی ہم دیں گے پانچ سے ساتھ ایک ٹکڑا جاویتری ایک ٹکڑا جیفل تین سے چار سٹک ڈالچینی دو سے تین تیز بات کھڑی مسائلیں ہم ہلکے سے روست کریں گے ایک چمچ لیسن ادھر کا پیس شامل کریں گے تین ادت پیاز جو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹنگ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے پیاز کو ہم ہلکا ساتھ فرائی کریں گے پیاز ہمارے ہلکے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تین ادھر ٹماٹر ایڈ کریں گے دو سے تین ہری مرچیں ٹماٹر سافٹ ہونے تک ہم بون لیں گے ٹماٹر ہمارے کافی سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسائلیں ایڈ کریں گے دو چمچ چلی فلیکس یعنی کٹی لاز مرچ دو چمچ ہوم مرچ بریانی نسالہ جو میرے چینل پر بریانی مسائلہ کی ریسپی موجود ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر لال مرچ کا پاوڈر چائی کا ایک چمچ نمک ہم اس میں دو چمچ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے چاول بوائل کرتے وقت بھی نمک ایڈ کر دیا تھا مسائلے کو ہم تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے بونیں گے تھوڑا سا ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسائلہ ہمارا بہت اچھے سے بھونا جا سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ہمارا مسائلہ بھون چکا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور مسائلے کو الگ برتن میں نکال دیں گے اسی پتیلے کے اندر جس میں ہم نے گریوی تیار کی تھی چاولو کی تیہ لگا دیں گے جو ہم نے وائل کر کے رکھے تھے اب ہم نے جو گریوی تیار کی تھی وہ اوپر ڈال دیں گے ہرہ دنیا اور پدینہ کی پتیاں بھی ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ اب ہم چاولو کی تیہ لگا دیں گے اسی طرح ہم دوسرا سٹیپ بھی کریں گے گریوی اوپر ڈال دیں گے یلو فوڈ کلر بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اسی طرح یہ ہم دوبارہ بھی چاول کی تیہ لگا دیں گے اب ہم نے جو فش فرائی کی تھی وہ اوپر اس طرح رکھ دیں گے کچھ ہم اوپر گارنش کے لیے فش بچا لیں گے تھوڑا سا مسالہ اوپر بھی ڈال دیں گے اب ہرہ دنیا اور پدینے کی پتیاں بھی ڈال دیں گے ہری مرچے اور اورنز فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم دم لگا دیں گے تقریباً 20 میٹ کے لیے پتیلے کے نیچے ہم کوئی ساپرانہ توا رکھ دیں گے تاکہ ہماری فش بریانی جلے نہ فلیم ہم بلکل سلوئے رکھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبرداز خوشبودار فش بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چیک کریں گے یہ فش کو ہم سائیڈ پر کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لک بہت ہی زبرداز کھلی کھلی سپیشل فش بریانی تیار ہے آپ یہ ٹیسٹی سی بریانی اپنی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیشہ کی طرح میری ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئی نئی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں شکریہ